نمشکہ میں تنہوں ہمیں سیری چلی ہے اپیزوڈ نمبر چودہ جس میں ہم بات کریں بھروب سانیتا کی انترگرد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورشچک لنگ کے دو آدش بھاو میں یہ سور رستیت ہو تو اس کے کیا پلا دش ہوں گے پرثم بھاو میں آٹھ نمبر کا مطلب ورشچک لنگ نا ورشچک لنگ میں سور دشم بھاو کا سامی ہوتا ہے جب دشم بھاو کا سامی ہو کر یہ اپنے اسی ترتی ستھان پرشم کے بھاو اور کندلی کے دو آدش بھاو میں اپنی نیچ راشی پہ استیت ہو جاتا ہے تو یہ پوری طرح سے بیتی کو پریشان بنانے کا کارک بن جاتا ہے دشم بھاو کا کارک کندلی کا سب سے شبتم کیندر بھاو سب سے شبتم کیندر بھاو کا سامی جب نیچ کا ہو رہا ہوتا ہے تو مان پتشتہ سممان کیہانی کرتا ہے پروفیشنلی سیٹل نہیں ہونے جاتا ہے بیتی کو درپوک صبحہ بنا دیتا ہے دھیرے کی کمی کرنے والا ہوتا ہے پتا کو کشت دیتا ہے پتا سے ساند پرابط کرانے میں یہ کمی کر دیتا ہے سفلتہ نہیں مل پاتی سمجھ سمجھ پہ بیتی کو لگاتا سنگھرش کرنے پڑتے ہیں جتنا پریشنل کرتا ہے اس سے کہیں ادھک کم پاتا ہے تو ایسے بیتیوں کے لیے دشم بھاو کا جب سامی نیچ کا ہو کر ٹویلت ہاؤس میں جا رہا ہے تو پوری طرح سے ویدھنس کاری استطی ہو جاتی ہے تو ایسا سور وشش روح سے بہت زیادہ خراب روحاب دینے والا بن جاتا ہے یہاں سے نیچ کے سور کی درشتی جب چھٹے بھاو پر ہوتے تو یہ بھی روگ رین اور شتروں کے پر بھاو کو بڑھانے والا بن جاتا ہے دیکھیں سور کی نیچ کی درشتی حالانکہ سور کی درشتی پوشت کرنے والی ہوتے لیکن یہ پوشت کس کو کر رہا ہے روگ رین اور شتروں تینوں کو ہی پوشت کر رہا ہے اور چھٹے بھاو سنباندھ اور بھی جتنے بھی کنٹینٹس ہیں ان کو پوشت کرنے والا بننا ہے دیکھیں چھٹے بھاو ہوتا ہے نوکری کا کارکتر ویکتری کو نوکری ہی کرائے گا بیجنس تو نہیں کرائے گا سوینتھ ہوسرے اس کا سنباندھ نہیں بننے دے گا نوکری ہی کرائے گا اور نوکری میں بھی ویکتری کو جو روز سے زیادہ سنگھرش کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ پیڑت ہونا پڑتا ہے آدم سممان بچا نہیں پاتے ہیں ایسے لوگ ہر ویکتی ان کا دشمن ہو جاتا ہے شترو پک شاوی رہتا ہے رین کی ادھکتہ ہو جاتی ہے رین چکانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے روگی بھی ہوتے ہیں روگی سے مندل ہو گیا کہ چھٹے بھاو سے سمماندھ ہی روگ ان کو مل سکتے ہیں یا گوپت روگوں کا بھی کارک بن جاتا ہے تولہ راشی ہوتی ہے گوپت روگوں کا کارک تو سور کا یہاں پر بیٹھنا تولہ راشی میں گوپت ٹیل تھا اس میں نیچ کا ہو کر بیٹھنا کہ مطلب گوپت روگوں سے سمماندھ ایسی ویکتیوں کو پریشانی اتپن ہوتی ہے تو یہاں پر ڈیریکٹلی یہ دکھا رہا ہے کہ ویکتی روگی ہوگا سور ہوتا ہے نمم بھاو کا کارک دشم بھاو کا کارک اور لگن بھاو کا کارک کیونکہ یہ اپنے سے چطر بھاو میں تو بیٹھا ہے لیکن نیچ کا ہو پہ بیٹھ رہا ہے بھاگ کی ہانی کرتا ہے دشم بھاو کے ساتھ کے اکش بھی کم چھتر کی ہانی کرتا ہے لگن بھاو کے ساتھ کے اکش بھی اگر دیکھیں تو اپنے سے بے بھاو میں تو لگن کی بھی ہانی کرتا ہے شدیر کی بھی ہانی کرتا ہے روگی بناتا ہے بیسیکلی تو کسی بھی پریبکش میں دیکھیں تو یہ اشتتی بہت اچھی نہیں ہوتی اس کے ہم اپائی کی بات کر لیتے ہیں اس کے بہت سنسیرلی اپائی کرنا پڑے گا پہلی بات تو تتکال آپ اپنے گلے میں سوری جنتر دھارن کر لیں چاندی میں تو نہیں بنے گا یا تو تانبے میں بنا کے دھارن کریں یا پھر سونے میں بنا کے دھارن کریں چاندرما برشچ پراشی میں نیچکا ہو جاتا ہے اور چاندی چاندرما کو رپیزنٹ کرتی ہے تو یہاں پہ اگر چاندی پہنیں گے تو اور پروہا اور نیگیٹیو ہو جائے گا یا تو تانبے میں بنوائیں اس ینتر کو یا تو سونے میں بنوائیں ایسی استطیق میں کلے میں تانبے کا ینتر دھارن کر سکتے ہیں پہلا اپائی کیونکہ سونے کی استطیق ہمیں استطیق نجر آ نہیں رہی ہے ایسی کی ایک تھی سونا دھارن کر لیں ان کی فائنیشل پوزیشن ایسی ہو کہ سونے میں ینتر بنوائیں اور پتا کا بھی ساند نہیں ہے تو دیفنیٹلی ان کو جمعیداریاں ادھک ہوں گی اور سنکرش ادھک کرنا پڑے گا تو گلے میں تانبے کا ینتر دھارن کر سکتے ہیں دوسری کر سکتے ہیں مائلہ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی میں اور پروش اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں تانبے کا کڑا ایک کیاون گرام یا پچاس گرام سے اوپر کا دھارن کریں رائی بار کے دن دھارن کر لیں سادھارن گنگا جل اور کچھے دوسرے دھوکے اس کو رائی بار کے دن دھارن کر سکتے ہیں دوسرا اپاہ تیسرا اپاہ یہ کر سکتے ہیں کہ رائی بار سے شروع کر کے 43 days continuously مندر میں گےہوں کے ساتھ پرویش کریں مندر میں گےہوں کے ساتھ پرویش کرنے کے ساتھ گےہوں مہیں پر چھوڑ آئیں مندر میں ایسا آپ کو 43 days لگا کر کرنا ہے رائی بار سے شروع کرنا ہے جہاں رائی بار سے شروع کریں گے تو 43 دن بھی رائی بار ہی ہوگا اس بات کا بشیر دھیان لکھیں تو 43 days جب آپ کریں گے تو یہ 9th house کو کلک کرنے لے گا 12th house سے اس کے پرویش ہم آپ تھوں گے انیسیزری جو خرچہ ہو رہا ہے جو ہانیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے 9th house کے ساتھ پیکش بھی اپوزٹ ہو جائے گا درشن باہو کے ساتھ پیکش بھی پوزٹ ہو جائے گا لنگ کے ساتھ پیکش بھی ہو جائے گا اور چھٹے باہو کے ساتھ پیکش بھی یا پوزٹیو ہو جائے گا دوسرا اپائی یہ کر سکتے ہیں کہ 43 days یہوں مندر میں دینا شروع کرنے ہیں تیسرا اپائی یہ کر سکتے ہیں کہ کسی Education Institute میں یہوں ڈالنا شروع کرنے ہیں کسی بدھیہ لائے میں کسی کالیج میں کسی سکول میں جو سرکاری ہو تو بہت اچھا ہے سرکاری ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ سور کا اپائی آپ کر رہے ہیں تو اگر 43 days آپ continuously یہوں وہاں پر Education Institute میں ڈالتے ہیں تو یہ پنچن بھاو کو کلک کرنے لے گا تو یہاں اس کے جو پروبہ ہوں گے وہ بیلت ہاؤس سے سماپتہ ہو جائے گے تو option اس لئے دی جائے رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ اپائی کرتے ہیں تو وہاں پر اگر shifting کی پلاننگ ہے مالی جی آپ کو لگن میں اگر اصطابت کرنا ہے سور کو تو یہاں پہ اس کے شترگرہ نہیں ہونے چاہیے شکرشنی راہو بشش روپ سے نہیں ہونے چاہیے نام بھاو میں بھی یہی دہن رکھنا ہے چھٹے بھاو میں بھی پنچن بھاو میں بھی یہ دہن رکھنا ہے تو تینوں بھاو میں سے جس بھاو میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے شترگرہ نہیں ہیں اس میں آپ سور کو موگ کرا سکتے ہیں تو یہ بہتر لگ جائے گا ایسے بکتوں کو بیوہ سے سنبندی پرویشہ نہیں ہوتی ان کا بیوہ ڈیلے ہوتا ہے جب بیوہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں بات نہیں بننی ہوتی ہے تو ایسی استطاقہ بھی ایسی بلکتوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چلی تو اگر یہ اپائے کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گے جیون میں خوشحالی یا انتی ہوگی چلی آج ہم نے بات کردی بششکل ان کے دو آدش بھاو میں یدی سورشتے تو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے نیچ پیڑے ہم بات کریں گے دھنو لگن کے پرطم بھاو میں یدی سورشتے تو تو اس کے کیا فلا دیش ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نمشکل